راجستان میں آوارا کتوں کے بڑھتے آتنگ کو دیکھتے ہوئے سوات ساسن مبھاگ یعنی ڈی ایل بی نے گائیڈ لائن جاری کی ہے گائیڈ لائن کے انسار ہنسک اور آکرامت پریورتی کے کتوں کو سہر سے دور ٹھوڑا جائے گا ایسے سوانوں کو چننیت کر ویکشنیشن کیا جائے گا پسلے تین مہینوں میں جیپل میں دو ہزار سے ادھک لوگوں کو کتوں نے کٹا ہے سوات ساسن مبھاگ کے ندیشہ کے سریس کمار اولا نے بتایا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پورے پردیس میں آوارا سوانوں کے حملے کا مملہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے تاکہ عام زندہ کی سکشک کے ساتھ ساتھ کتوں کو بھی سوست اور سرکشت رہا جا سکے بتا دیں کہ پردیس بر میں لگ بگ دس لاکھ سے زیادہ سوان ہیں اکیلے جیپور کی بات کریں تو اسی ہزار سے زیادہ سوان جیپور جیپور میں ہیں اب سوات ساسن مبھاگ نے گائیڈ لائن جاری کی ہے گائیڈ لائن کے انصار راستان کے سبی نکائیوں میں استعت مہا ودیالیوں ودیالیوں اب بیواؤکوں ناغریکوں کی سکایت پر انسک اک آکرامک پروتی کے کتوں کو سہر سے دور لے جا کر چھوڑا جائے گا سرکاری اور گیر سرکاری اصفتانوں کے لیبر روم گائینی روم آپریشن تھیٹر سیسو وار کے آسپاس سہنے والے سوانوں کو کچھا ویواغ کی سکایت پر تتکال پکڑ کر سہر سے دور چھوڑا جائے پردیس بر میں پالتوک سوانوں کو چنید کر ان کے مالکوں کو ویکچنیشن کے لیے پابند بھی بھی کیا جائے گا آوارا کتوں کے سمبند میں گیر سرکاری سنگھنوں کے ساتھ سمبند میں استعبیت کر اینیمل برث کنٹرول یعنی ABC پروگرام کو بڑھاوا دیا جائے گا آوارا سوانوں کو پکڑ کر کسی ایک استان پر رکھے جانے کے سمبند میں گیر سرکاری سنگھنوں کے ساتھ سمبند میں استعبیت کر آوشک کاروائی کی جائے پسوشی قصصہ نگر نگم حریندر سنگھ نے بتایا کہ ABC نیم 2001 کے تحت ابھی تک کتوں کا ویکچنیشن کیا جاتا تھا انہیں سہر سے باہر چھوڑنے کا پراؤدہ نہیں تھا جیپور نگر نگم دوارہ پسلے پانچ سال میں لگ بھا گے چاریس ہزار کتوں کا ویکچنیشن کیا جا چکا ہے جنہیں بعد میں پھر سے اسی استان پر چھوڑا گیا ہے جہاں سے انہیں اٹھائے گیا تھا اس ویکچنیشن کا ٹائم تین سال کا ہوتا ہے ستروں کے انوزار ابھی اسی ہزارے سے کتے ہیں جن کا ویکچنیشن کیا جا رہا ہے